آئے سی سی ورلڈ کپ جو دو ہزار تئیس کا ہے وہ اس وقت جاری اور ساری ہے بھارت میں یہ میدان سجا ہوا ہے دس ٹیمیں اس وقت ہیں ہارٹ فیوریٹ کوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگلے انگوشتے بدندہ رہ جاتے ہیں کہ بھائی بنا کیا بعد میں پتا چلتا ہے یہ نیپال کی ٹیم نہیں تھی انگلینڈ کی ٹیم کو نیوزیلینڈ نے ہرا دیا اب اس طرح کی سیچویشن اگر پاکستانی سیاست میں دیکھی جائے تو پاکستانی سیاست میں اس وقت ہارٹ فیوریٹ کون ہے ہار کس کو ملے گی اور یہ جو ورلڈ کپ کا اس وقت موسم ہے ٹروفی لینے کے لیے ادھر تگو دو ہے تو ادھر اقتدار لینے کے لیے بھی تگو دو ہے ادھر کتنی کامیابی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے اور ادھر کتنی ہو سکتی ہے یہ موازنہ بڑا دلچسپ سا ہے رانہ صاحب ہس رہے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں رانہ صاحب ہارٹ فیوریٹ بھی آپ نے دیکھا ہارٹ فیوریٹ کا حال جو ہوتا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کونوے نے وہ کونوائے تباہ کر دیا پورے کا پورا برطانیہ کا انہوں نے کہا جی سامراجی طاقت اب نہیں چلے گی وہ راج اب نہیں چلے گا آج پاکستان بھی چلیں ایک آسی رن سے اگر جیت گیا ہے پچاسی رن سے تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے لیکن ایک ماتھی ٹیم کے مقابلے میں تو یہ جو ٹیمز کا اس وقت آپ حال دیکھ رہے ہیں اس کا سیاست میں مستقبل کیا تھا دیکھیں ایک تو دو ورلڈ کپ ہو رہے ہیں ایک سیاست کا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے سین میں رکھیے گا سیاست کا بھی ورلڈ کپ شروع ہو گیا اور کرکر کا بھی ورلڈ کپ اس کی رونمائی نہیں ابھی ہوئی ورلڈ کپ کی نہیں اس کی رونمائی تو ہو گئی ہے اکیس طریق کو بس عبتہ ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ٹرافی جو ہوگی میری بات تو سن نہیں نہیں جیسی میاں صاحب ورلڈ کپ بناتا ہے میاں صاحب تو اس وقت ورلڈ لیڈر ہے آپ غور کریں کہ وہ پاکستان میں تو کم وقت گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں نا وہ ٹرافی لے کے پوری دی مجھے بتا کیا لگ رہے ہے جو انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوئے نا ورلڈ کپ میں انگلینڈ سے آنے والوں کے ساتھ پاکستانی سیاست میں بیسا رہا ہو جائے تو آپ کو کرکٹ کے والے سے یہ اثر میں ہے چونکہ آپ سارا دن بیٹھتے ہیں آپ کی بری حمت ہے صبح سے لے کر اب تک کرکٹ کے میچز میں آپ کا تفسرہ بڑا اچھا تفسرہ ہوتا ہے میرے لیے ایک ویسے بھی ہے کہ یہ جو نفسہ نفسی کا معال ہے اس سے ذرا نکل کے بندہ کچھ دلچسپ گفتگوی کر لیتا ہے ایک تم آپ کو ایک خبر دوں آپ میری بھی خبر یہ نوٹ کر لی جائے کیونکہ برہ برے کرکٹر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے آج رانہ مزر اور فاروق جوری ان دونوں کو بھی یہ کہا ہے میں کہا یار ایک کھانا کھانا ہم ایک شرط پر لگاتے ہیں یہ کہہ رہے تھے جی کہ بھارت کی ٹیم فائنل وان سائیڈ ایڈ یہ تھے گی میں کہا مجھ سے شرط لگا لیں وہ فائنل میں نہیں ہوگی چلیں آپ یہ آج نوٹ کیجئے گا بھارت کی کرکٹ ٹیم فائنل جیتنا تو دور کی بات ہے وہ فائنل میں نہیں ہوگی یا سر صاحب آپ ولی رائے پتا مجھے کیا لگی میں ہمارے سارے در ایک پامیسٹ میٹ تھے وہ ٹیموں کے ستارے گردش میں لاغے رکھتے ہیں نہیں نہیں وہ پامیسٹ ہر جھوٹے ہیں جھوڑ دیں اللہ معاف کریں ان کو یہ نہیں پتا اگلے گھنٹے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا تھا اللہ کی ذات سے بری ذات کوئی نہیں ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے بھائی یہ سارے بچارے پامیسٹ جتنے ہیں نا یہ پائنسو روپیہ دیکھے ہاتھ دیکھ لیتے ہیں اور ہر شخص کو ایک ہی بات بتاتے ہیں یہ آپ کے ٹی وی پہ نہیں مباقی کہہ رہا ہوں ہر شخص کو انہوں نے ایک ہی بات بتانی ہوتا ایک ہی چیز ہوتی ہے ابھی تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے تیرے بس پیسہ آتا ہے غزائیہ ہو جاتا ہے تو پیسہ ضائی ہونے کے لیے ہوتا ہے کیوں ہون یہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا تو ایسی ایسے کن بنیادوں پر آپ بات کر رہے ہیں میں بھی کرکٹ کھیلی ہے میں نے کرکٹ کو بہت قریب سے دیکھا میں نے سیاست کی کرکٹ کو بھی اور یہ جنون کرکٹ کو بھی آپ نے بعد اودر کو لے گئے ہیں تو میری ایک دو باتیں اس کے اوپر آپ کمنٹ کر دیں آپ یہ دیکھئے کہ ورلڈ کپ ہے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ اس میں وام اپ میچز تھے جو پاکستانی شائقین کے لیے انکلوئر تھا وہاں پہ کرسیوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے انہیں صدیوں سے دھویا نہیں گیا وہاں پہ بٹھانے کا انتظام یہ تھا اور آج کے میچ میں گرافک سسٹم اڑا ہے اور نیچے جو ہے وہ بار اڑ گئی ہے سکور بار اڑ گیا اور پندرہ بیس منٹ سکور بار غائب رہی ہے اور وہاں پہ مینول طریقے سے سامنے بورڈ کے اوپر یعنی ایک ڈیجیٹل کی سکرین بھی نہیں رکھی ہوئی آپ نے بیک اپ میں مینول طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پلیئر فور کے اتنے سکور ہیں اور پلیئر طریقے اتنے سکور یعنی یہ منیجمنٹ منیجمنٹ اس سے بھی گندی ہے کیسی منیجمنٹ ہے کہ آپ کے ملک کے صحافیوں کو آپ کے ملک کے شہریوں کو ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے ویزے جاری نہیں کیا جارے ہیں کوریج کے لیے ویزے جاری نہیں کیا جارے ہیں وہاں پر پاکستانی پرچم لہرانے والوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہاں پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ملک میں اگر ورلڈ کپ ہوتا ہے تو یہاں پر جتنی ازادی ہے جتنی ازادی سے لوگ آتے ہیں جتنی ازادی سے لوگ پرچم لہراتے ہیں جتنی ازادی سے لوگ بیٹھتے ہیں سب کے ساتھ ایک اچھا اور بہترین سلوک کیا جاتا ہے بھارت لیکن ہم گران صاحب کب تک یہ کہہ دے رہے ہیں کھیل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہم نے تمام جو چیزیں وہ بلائیت آت رکھتے ہیں آئی سی سی کی گارنٹی کے اوپر وہاں گئے اب اگر چیمپئن ٹرافی کے اندر وہی اٹھ کے دوبارہ کہہ دیں کہ ہم ادھر نہیں آئیں گے مجھے ایک بات تو بتائیں آئی سی سی میں راج کس کا ہے یاسر کیا بات کرتے ہیں یار آپ مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی آئی سی سی میں راج کس کا ہے اس پہ کنٹرول کس کا ہے سب پہ کنٹرول انڈیا کا ہے مافیا ہے ہم یا کمزور ہیں یا ہم کمزور ہیں یا یہ مافیا تک رہے دونوں میں سے ایک چیز ہے چیزیں میں تو آپ کو پیشن گوئی کہا رہا ہوں بارت کی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں ہے جس طرح بارت کی فیورٹ ترین ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں ہے اسی طرح جو لوگ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو سیاست میں ورلڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے اس لیے جو اپنے زام میں ہے کا زام ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے لیے ابتدائی طور پر اپنا احتساب کریں اپنے احتساب سے آپ کی سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی